جی اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنس کیریئر کانسلنگ اور جوب سرچنگ کے ٹپس این ٹوکس کے حوالے سے میں دوسرے ویڈیو میں آپ سب کو خوش رحمدید کہتا ہوں پہلا ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور اگر نہیں دیکھا تو پریز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس پہلے ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اور آپ دوسرے ویڈیو کے اندر جو میرا ٹاست ہو یہ ہے کہ جب آپ مطلب کسی بھی یونیورسٹی سے کوئی ڈگری پروگرام کر لیتے ہیں تو دیفنیلی آپ کی جو نیکس ٹارگٹ ہوتا ہے مطلب مور دن ایٹی پرسنس سٹوڈنس جو ہوتے ہیں وہ گریجویشن کے بعد سرچنگ دے جوب ٹھیک ہے اب وہ جوب کو سرچ کرنے کے لیے دیفنیلی گوگل انکل سے مشورہ کرتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک پہلی سی سی این اے جوبز ان یو اے جو ابراڈ کی مارکٹ ہے اس کے کارڈنگ سے میں نے جوبز سرچ کی ہیں پھر میں نے جوبز ان پاکستان کو نیٹ ورک جوبز ان پاکستان اس کو میں نے سرچ کیا تو آئے اس کا ریزرٹ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں جوبز ان پاکستان کو جب میں نے سرچ کیا ہے تو ڈیفرنٹ کائنڈ آف جوبز ہیں نیٹ ورک انجینئر ہے اور نیٹ ورک ایڈمنیسٹریٹر ہے آئی ٹی انجینئر ہے لہذا میں نے روزی.پ کے جو کہ ایک اچھی ٹرسٹ ورتی بڑی سائٹ ہے جہاں پہ بہت ساری جوبز جوب سیکر اور جوب پروائیڈر دونوں موجود ہوتے ہیں وہاں پہ جوبز دیکھتے ہیں کہ ان کا سٹیٹس کیا تو اگر آپ یہاں پہ جوب دیکھیں تو سب سے پہلے ایک چھوٹی سی جوب ہے الخیر فانڈیشن کراچی پاکستان میں کمپیوٹر اوپریٹرز کی جوب ہے ابھی جو کمپیوٹر اوپریٹر ہوگا اس کو دیفنیٹی کمپیوٹر آن کرنا آنا چاہیے ورڈ پہ ایکسل پہ کام آنا چاہیے پرنٹر کا یوز آنا چاہیے انٹرنٹ کا یوز آنا چاہیے ای میل سینڈنگ اور سینڈنگ اس کو آنے چاہیے یہ کچھ بیسک بیسک سے کام ہے جو کہ آپ کو آنے چاہیے جو کہ کمپیوٹر اوپریٹر کی جوب کی رکارمنٹ ہو سکتی ہے ٹائپنگ آپ کو آنے چاہیے ٹھیک ٹائپنگ آپ کی سپیڈ اچھی ہونے چاہیے میں نیکس کسی ویڈیو کے اندر ٹائپنگ سپیڈ کو امپروف کرنے کی کچھ ایسی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ اس کو بہت زیادہ انجوائی کریں گے انشوئی اللہ نیکس چلتے ہیں جی انفرسٹرکچر انجینئیر اچھا ایک لفظ ہے یہاں پہ میں کرتا چلوں جوب کے حوالے سے تو جب آپ کو بیسک جوب ملتی ہیں بیسک جوب بیسک انٹری لیول ٹھیک ہے لیول جو جوب ہوتے ہیں وہ جو جوب ہوتی ہیں اس میں آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے میں اس کو بیو کروں انٹری لیول جو جوب ہوتی ہیں وہ جو جوب ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس جوب ہوتی ہے سپورٹ انجینئیر اچھا اس کے بعد سپیل میسٹے کے لیے سوری ریزیڈنچل انجینئیر فیلڈ انجینئیر دیکھیں یہ جو بھی نام ہو جو بھی نام ہو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ کے اندر اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ ایک نیٹورک کے اندر جو تین ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں جیسے پہلے انفرسکچر آتا ہے پھر ڈیوائسز آتی ہیں یعنی سوچز اور راوٹرز پھر سرورز اور کلائنٹس آتے ہیں تو یہ جو سپورٹ انجینئیر ہوتا ہے یہ اتنا ایکسپرٹ تو نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی سرور کی کانفیگیشن کر سکے کسی بھی راوٹر سوچز کی کانفیگیشن کر سکے بٹ اتنا قابل ضرور ہوتا ہے کہ وہ سرور کی مانیٹرنگ کر سکے ڈیوائسز کی مانیٹرنگ کر سکے پرنٹر انسٹال کر سکے اچھا آئی پی ڈیسز دے سکے اور انٹینیٹ سرگلیٹڈ بیسک ایشیوز کو ریزولف کر سکے تو یاد اکھئے کہ سب سے زیادہ جابز جو ہوتی ہیں وہ انٹری لیول کی ہوتی ہیں یہ والی اچھا ان کی جو سیلوری ہوتی ہے سیلوری جو پاک روپیز میں ہوتی ہے وہ پروکسی میڈی فیفٹین تھاؤزن سے لے کے آپ کو ٹوئنٹی فائیو تھاؤزن تک کی سٹارٹنگ سیلوریز ملتی ہیں اور اگر آپ اس کو دھنم میں بات کر لیں اور یا ریال میں بات کر لیں تو آپ کے پاس پروکسی میڈی تھاؤزن سے لے کے فائیو تھاؤزن ریال تک کی جواب آپ کو مل جاتی ہیں اگر آپ نے یہ والی جواب کرنی ہے تو اور اس کے لئے ریکارمنٹ جیسے میں نے آپ سے کہا آپ کو کچھ نولیج دیفنیلی ڈیوائسز کا آنا چاہیے اور کچھ نولیج آپ کے پاس سرورز کا ہونا چاہیے یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر آپ ڈیوائسز پر کام کرنا چاہتے ہیں تو you have to be the good in ccna ccnp and you have to be the good in mcse as well تو میں یہ کہوں گا کہ ccn sorry ccnp کے ساتھ ccnp کے ساتھ اگر آپ نے mcse کیا ہوا ہے تو that would be good one دو ہزار سولہ اور mcse cb کس میں سرور انفرسرکشن اوکی اچھا یہاں پہ ایک بات اور بتانا ضروری سمجھتا ہوں یہ بات پڑی امپورٹنٹ ہے کہ ccnp کے ساتھ mcse c دو ہزار سولہ آپ کو اس فیڈ میں جاب دینے کے لئے helpful ہوگا تو یہاں پہ اکثر بچے ایسا ہوتا ہے کہ وہ ccnp کے ساتھ mcse c کے کمبینیشن بناتے ہیں it's a good one لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کیا آپ کسی ایسے بچے سے پڑھنا چاہیں گے جس نے صرف ccnp پڑھا ہوا ہے پہلے یا میٹرک پڑھنے والا بچہ میٹرک پڑھے ہوئے بچے سے پڑھنا نہیں چاہے گا exact اسی طرح سے ccnp qualified جو بچہ ہوتا ہے اس کے concept ابھی بالکل teeny سے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں لہٰذا اس نے ccnp level تک basic routing اور router کا use basic switching اور switch کا use تو پڑھا ہوتا ہے لیکن وہ ایک production level تک implementation level تک اس کو ان چیزوں کا idea نہیں ہوتا اس لیے prefer یہ کیا جاتا ہے ان jobs کے لیے ccnp پلاس mcse آپ کے لیے ہونا چاہیے اچھا اب اس کو ہم نیٹ سے بھی verify کر لیتے ہیں ذرا ور سے دیکھئے گا میں یہاں پہ چلتا ہوں اور اگر آپ کو میں magnifier سے یہ چیز دکھا پا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ اس طرح سے ہے میں zoom کو ٹھیک کر لیتا ہوں ذرا ور سے دیکھئے گا اور اس کو ذرا چھوٹا کر لیتے ہیں دے جی اور آپ ذرا یہاں پہ view کر سکتے ہیں اس کو کہ اس company نے اگر کوئی network assistant demand کیا ہے یہاں پہ infrastructure security specialist تو you can see that کہ اس بندے کو windows پہ کام آنا چاہیے دیکھیں لینے سے networking background ہونا چاہیے اور vmware پہ بھی کام آنا چاہیے یاد میں نے آپ سے کہا تھا کہ specialization آپ کی ہونی چاہیے اور experience بھی 8 سال کا demand کیا ہے انہوں نے آجھا نیکس اسی طرح سے چلتے ہیں یہ دیکھیں بہت چھوٹی سی job ہے انٹی لیول کی job آپ کو مل سکتی ہے اور اگر آپ نے صرف ccn نے اور mcsc پڑھا ہوا ہے تو انٹی لیول کی job you can do that یہ دیکھئے گا انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کو computer hardware operating system and applications کے بارے میں basic idea ہونا چاہیے اور computer system کا basic idea ہونا چاہیے اور زیادہ ترے کے monitoring کی job آپ کو مل رہی اور maintenance کی job مل رہی یعنی آپ نے deployment نہیں کرنا لیکن جو deployment ہوئی بھی ہے اس کو monitor کرنا ہے اور observe کرنا ہے اسی طرح سے networking officer بالکل basic level کی job یہ دیکھیں 15k to 20k میں جیسے آپ سے ذکر کر رہا تھا اور اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں cyber security سے server network administrator ہے بالکل جیسے میں نے آپ سے کہا آپ کو mcc کی ضرورت ہے یہ دیکھیں experience server network and system administrator اور بالکل اسی طرح سے ایک سال کا experience آ گیا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں front desk officer اس کا کام ہو سکتا ہے basic computer related جیسے office کا کام ہے network کا office کا lance related office کا تھوڑا کام ہو word excel power point صحیح لی وہی جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک school کے اندر job ہے اسی طرح سے لہٰذا یہ چیز تو آپ کو میں ذکر کر رہا تھا اگر آپ پاکستان میں job کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں job کے لیے آپ کو کیا کیسکیل لانے چاہیے چلتے ہیں next جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ jobs in UAE دیکھتے ہیں اگر اور کریں تو یہاں پہ زیادہ اچھا clear ہو گیا ہے کہ میں نے یہاں پہ search کیا ہے تو مجھے ایک job ملی ہے system support engineer کی and they are demanding کہ جناب علی یہاں پہ دیکھیں pre-sales engineering خیر یہ sales related job ہے میں نے تو job search کی تھی CCNA کے لیے but demand کیا گیا کہ آپ کو CCNP بھی آنا چاہیے system integration بھی آنا چاہیے ٹھیک ہے sali بھی زیادہ ہوگی 6 to 10 years experience ہوگا اچھا اس کے بعد solution اس کو چھوڑ دیتے ہیں next جو میں جس طرف جانا چاہتا ہوں اور سے دیکھئے گا system support engineer دیکھیں تھوڑا ترجبہ demand کیا ہے کیونکہ اب آپ two in one ہونے والے ہیں CCNA بھی چاہیے MCAC بھی چاہیے ٹھیک ہے جی workstation پہ بھی کام آنا چاہیے اس کے علاوہ next اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو میں اگر آپ کو دکھا پا رہا ہوں تو یہ دیکھیں technical support engineer کچھ کام server پہ آنا چاہیے کچھ کام CCN پہ آنا چاہیے computer کے hardware related یعنی assembling, dissembling, installation یہ ساری چیزیں آپ کو آنا چاہیے اچھا یہ تو ساری چیزیں میں نے آپ سے ذکر کی اور آپ اس کو search بھی کیجئے انشاءاللہ آپ کو ضرور help ہوگی اب جو next جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ how to get experience how to get experience sir experience جو ہے وہ definitely غلطیوں سے آتا ہے غلطیاں کرنے کے لیے آپ کو کوئی definitely complete پیسے تو نہیں دے گی ٹھیک ہے تو experience حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ internship یہ بہت ضروری ہے internship آپ کر سکتے ہیں اور internship آپ کسی technical institute میں کر سکتے ہیں اپنے college اور university کی lab کے اندر apply کر سکتے ہیں because آپ اس ادارے کے student ہیں they must give you the chance to work over there اس کے بعد آپ start کر سکتے ہیں experience کے لیے free lancing یعنی آپ free میں لوگوں کو اپنی services offer کر سکتے ہیں computers وغیرہ key maintenance repairing بہت simple ہے جیسے میں اگر کام کرنا چاہتا ہوں تو میں اگر کام کرتا تو میں یوں کرتا کہ میں مختلف offices دیکھتا اور ان کو میں کہتا ہے کہ سر میں اور تو کچھ نہیں میں آپ کے computers کو جو بڑے dusting ہیں میں bloring کر دیتا ہوں میں صاف کر دیتا ہوں proper اگر cableیں بکھری مئے ہیں تو میں ان کو arrange کر دیتا ہوں اور بس میں اس کے لیے کوئی charges نہیں دوں گا اگر آپ دیکھیں کہ مجھ سے ان کاموں سے satisfy ہیں then you can give me another chance ٹھیک ہے بہت سارے ادارے ہیں کہ ان کے پاس printer ہیں printer کے toner refill ہونے والے ہیں لیکن کو کروانے والے نہیں ہیں آپ ان کو services دیتے ہیں جی ٹھیک ہے 300 روپے charges لگیں گے 100 روپی آنے جانے کا ہوگا اور 100 روپی میں charge کروں گا آپ کو آپ کے doorstep کی اوپر میں یہ service provide کروں گا ٹھیک ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس in house کوئی purchasing کرنے والے نہیں ہیں access point purchase کرنا چاہ رہے ہیں کوئی نیا computer purchase کرنا چاہ رہے ہیں کوئی نیا laptop purchase کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں کہتے ہیں کہ جو دیکھتا ہے وہ بکھتا ہے آپ کو اگر اپنی ذات کے اوپر confidence ہے تو don't you you shouldn't wait waste your time and you shouldn't wait any sort of opportunity کہ کوئی کہیں سے آئے گی let's start today آج سے شروع کر دیں آج سے ہی شروع کر دیں اور اس کا پہلا step یہ کریں کہ جو اپنے computer related issues ہیں اپنی family میں اپنے گرد و نواہ میں ان کو خود سے solve کرنے کی کوشش کریں اور ذاری بات ہے آپ کہتے ہیں کہ سر جب میں یہ کام کروں گا تو مجھے experience letter تو کوئی نہیں دے گا نا تو آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ میں نے as a freelancer یہ services دیتا تھا ٹھیک ہے آج سے next میں چلتے ہیں جی importance of یہاں پہ میں زکر بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ importance of internship دیکھیں ایک بڑی important سے چیز ہے کہ team member اور team player اور team leader یہ لہدہ لہدہ سے term ہیں یہ لہدہ لہدہ سے چیزیں ہیں جی اگر میں کہوں کہ میں team leader ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے team leader ہوں میں اکیلائی ہوں میرے کوئی بندہ مات ماننے والا نہیں ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں میں team player ہوں تو اس کا مطلب ہے میں لوگوں سے کام کھروا سکتا ہوں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں team member تو اس کا مطلب ہے میں دوسروں کے ساتھ مل کے بھی کام کر سکتا ہوں تو my dear internship آپ کو internship جو ہے internship gives you the opportunity to work in an company environment ٹھیک ہے اور what you learn یا دکھے گا what you learn number one how to report senior how to tackle juniors how to tackle the politics of same status guys سب سے important بات ہے کہ جن کی job اور جن کی responsibilities آپ ہی جیسے ہیں ان کی politics سے کیسے بچنا ہے تو اکثر بچے میں دیکھتا ہوں کہ وہ 3 ماہ کی 6 ماہ کی ان کو internship ملتی ہیں تو وہ کہتے سر ہمیں تو وہاں پہ internship میں کچھ کرنے کو نہیں مل رہا تو my dear وہاں پہ internship کے لیے آپ کو یہ سیکھنے کا موقع دیا گیا تھا تو یاد اکھیں کہ بڑی پیاری ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کسی بھی university میں یا کسی بھی company میں private student جو ہوتے ہیں ان کی نسبت جو university regular students ہوتے ہیں ان کو اس لیے لائک کیا جاتا ہے کہ ان کو لوگوں میں رہنا آتا ہے ان کو groups میں کام کرنا آتا ہے ٹھیک بندہ اپنی company کا system تو destroy نہیں کرے گا تو اس لیے internship کی بڑی importance ہے وہ کرے اور آخر میں میں آپ last and most important tip share کرنے جا رہا ہوں most important tip share کرنے جا رہا ہوں پلیز اس کو ذرا اور وہ tip جو ہے layout change کرتا ہوں میں the most important tip the most important tip tip میں tip of the session یہ کرتا ہوں آپ اس کو یوں کیجئے گا number one medeer session کی مجھے یہ view میں ٹھیک ہے میں tip of the session میں share کرتا ہوں آپ کے ساتھ number one سب سے پہلے اگر آپ کے پاس degree ہے تو degree کے ساتھ internship کریں in your interested field میں next میں ذکر کروں گا software engineers کی opportunity کتنی بڑی ہے اور web development کی opportunity کتنی بڑی ہے میرا concern صرف network سے related نہیں ہے because جو ایک مشاورت ہے جو career consulting ہے اس پہ there is no compromise ٹھیک ہے نا یہ career ہے دگری کریں internship کریں in your interested field یہ بڑی important چیز ہے آپ نے اتنے سبجیکٹ پڑھے یونیورسٹی میں آپ کوشش کریں کہ وہ سبجیکٹ جس میں آپ کا جی پی بہت اچھا آیا وہ کیوں اچھا آیا تھا کوئی ایسا سبجیکٹ تلاش کرنے کی کوشش کریں جو کرنے میں آپ کو مزہ آتا تھا کوئی ایسی چیز آپ سرچ کرنے کی کوشش کریں جس کی اسائنمنٹ آپ ایک دن میں بنا دیتے تھے تلاش کریں آپ نے اتنے سبجیکٹ پڑھے کیسے سبجیکٹ میں آپ کا interest سب سے زیادہ اچھا ہے number one چیز کمپیوٹر سائنس سٹوڈنٹ اگر آپ کمپیوٹر سائنس سٹوڈنٹ تو گو فور گو فور سٹیفکیشن کریئر یاد دکھے گا سٹیفکیشن کو اپنا کریئر بنانے کی کوشش کریں اس میں سس کو آپ کے پاس اپرچونٹی دے گا مائکرو سوفٹ ہے آپ کا اپرچونٹی دے گا ریڈ ہواوے کی سٹوڈنٹ ملیں گی جنیپر آپ کے دیئے آپشن ہیں آپ کو ملیں گی اس کے علاوہ دیٹا بیس کی فیڈ آپ کے پاس اپن ہے آپ کو اپرچونٹی ملیں گی کہ کہتے ہیں کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں رکھ رہا تو انگلی ٹیڑی کر لے ہمارے یہ ٹونٹی یئر بیک سے جو کورس چل رہا آج بھی کورس ہو ہمارے بچے کی بیسک بہت اچھی ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ آج اس کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے بچے نے ویب ڈیویلمنٹ تو پڑھی ہے لیکن اس کو یہ پتا نہیں کہ ویب کو ویان کے ساتھ انٹیگریٹ لیا ہے ہمارے بچے نے سی پہ کام کر لیا لیکن اس کو سافٹ ڈیفائن نیٹ ورس کا پتا نہیں ہے تو میری آپ سے گزارش ہے آخری یہ جو ٹپ میں نے آپ سے شیئر کی ہے بی ان ٹچ بس آخری بات ہے اور بی ان ٹچ with relevant people sites companies products ایڈس ایڈس ایکٹرا میں آپ کے لیے انتہائی اچھے مستقبل کی خواہش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا بولنا اور میرا آپ کو ڈسکرائب کرنا اللہ تعالی آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرے اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز کومنٹس کیجئے آپ کو ہے وہ آسانیوں کا باعث بنے گا اللہ حافظ